اسلام علیکم 10th class i am your mathematics lecturer iru مشتاق from the platform of Punjab group high school jadawala students hope you are fine and well today 15th july 2020 we are going to discuss question number 1 to 3 of exercise 4.4 in this lecture students question number 1 to 3 ہے آپ کے پاس exercise 4.4 کا ہے اس میں آپ نے جو ہے وہ جو دینومینیٹر ہیں جن کے آپ نے جو ہے وہ rational fractions کی مدد سے آپ نے partial fractions بنانے ہے تو اس کے دینومینیٹر میں جو linear factor پہلے ہوتا تھا اب linear factor نہیں ہے بلکہ quadratic factor ہے اور وہ بھی اپنی repeated form میں ہے یعنی اگر یہ باہر والے square کو فیلحال ignore کریں تو یہ جو x square plus 4 ہے یہ ایک quadratic factor ہے کیونکہ اس میں variable کی زیادہ سے زیادہ part 2 ہے اور اس کے بعد یہ جو quadratic factor ہے یہ بھی اپنی repeated form میں ہے تو exercise 4.4 کا hint یہ ہے کہ اس میں quadratic factor repeated form میں ہوتا ہے تو اس کا پھر جو ہے وہ جنرل pattern کیا بنے گا partial fractions کا ایک دفعہ آپ نے جو quadratic factor ہے اسے لکھنا ہے اور اس کے بعد جو ہے اگلی دفعہ quadratic factor کو اس کے square کے ساتھ یعنی اس کی repeated form میں لکھ دینا ہے اور ان کے اوپر جو ہے وہ ax plus b جیسے exercise جو ہے وہ آپ نے 4.3 میں quadratic factor کے اوپر دو terms لکھی تھی یعنی دو variables لکھے تھے اس لکے سے یہاں بھی اس کے اوپر دو variables آئیں گے یہ جنرل pattern آگیا اس کے بعد ہم نے multiply کرنا ہے دونوں sides کو lcm سے تو lcm اس question میں x square plus 4 whole square ہے اب multiply کریں گے lcm سے تو بیٹے اس طرف یہ سارا cancel ہو جائے گا یہاں پہ رہ جگہ x cube اور اس طرف جو ہے ax plus b کے ساتھ multiply ہو جائے گا x square plus 4 whole square multiply ہو رہا تھا whole square کی وجہ سے یہ ایک denominator والا x square plus 4 cancel ہو گیا اور باقی جو اس سے multiply ہو رہا تھا x square plus 4 وہ ایک مرتبہ رہ گیا اب اس کے بعد یہ والا ہے cx plus d اس کے denominator میں ہے x square plus 4 whole square یہ سارے کا سارا lcm سے cancel ہو جائے گا یہاں پہ رہ جائے گا cx plus d اس کے بعد بیٹے یہ جو آپ کے پاس x square plus 4 ہے یہ multiply ہو رہا ہے ax کے ساتھ بھی اور b کے ساتھ بھی تو ax کے ساتھ بھی x square plus 4 لکھ دیا اور اسی طریقے سے b کے ساتھ بھی x square plus 4 لکھ دیا next آپ کے پاس ہے cx plus d as it is اتنا بھی یہ بالکل ٹھیک ہے اور اگر آپ یہاں جیسے یہ b علیدہ ہے c علیدہ ہے اور d اس طریقے سے a کو بھی علیدہ کر کے لکھنا چاہیں تو آپ اس کو تھوڑا سا مزید solve کر سکتے ہیں یہ ہو جائے گا یہ x cube یعنی left hand side والا exit آ جائے گا یہاں پہ a باہر رہ جائے گا اور x جو ہے وہ اندر multiply ہوگا اس bracket سے تو بیٹے یہاں پہ ہو جائے گا x cube اور ساتھ میں آ جائے گا plus 4x اوکے یہ یہاں تک صرف a تک ہی اسی bracket تک ہی آپ نے اس x کو multiply کرنا ہے next والا b جو ہے وہ اس کے ساتھ تھا اس bracket کے ساتھ تھا x square plus 4 اور یہاں پہ already b باہر ہے تو آپ نے اس کو multiply نہیں کرنا کیونکہ اسی کی تو ہم نے value find out کرنی ہے اور next بیٹے آپ کے پاس ہے یہ والا cx اور یہاں پہ ہے plus d تو آپ اس کو equation third کا نام دے سکتے ہیں اس کے بعد دیکھیں next ہم values find out کرتے ہیں جو variables کی اس کے لیے پہلے ہمارے پاس ایک linear factor ہوتا تھا question میں ہم اس linear factor کو جو ہے وہ zero کے equal رکھ کے x کی value find out کر لیتے تھے اور اس value کی مدد سے ہم جو ہے وہ اپنے variables کی یعنی a b c یا d جس کی بھی value ہمارے پاس آتی تھی ہم اسے find out کرتے تھے بٹ اس question میں ہمارے پاس کوئی بھی linear factor نہیں ہے تو اس کا مطبع equating method ہی ہم نے use کرنا ہے equating the coefficients of x cube x square x and constant اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس میں آپ نے x cube کے coefficients کو equate کرنا ہے یا کس کو تو دیکھیں یہ ایک line فیلحال اگر آپ چھوڑ دیں یعنی اگر آپ کو یہ والی بات نہیں سمجھ آ رہی کہ کیسے لکھنا ہے تو question next دیکھیں اس کے بعد اس کو fill کر سکتے ہیں آپ دیکھیں سب سے پہلے variable آپ نے find out کرنا ہے a تو a کے ساتھ کیا ہے x cube اس کا مطلب ہے کہ آپ کو x cube کے coefficients equate کرنے پڑیں گے تو یہاں سب سے پہلے x cube کے coefficients کیوں equate کیے تاکہ variable a کی value آ جائے آپ کے پاس coefficients of x cube تو x cube کے coefficients بیٹے اس سائٹ پہ x cube کے اور اس سائٹ پہ x cube کے ساتھ صرف a ہے اور کہیں بھی x cube موجود نہیں ہے تو a is equal to one یہ آپ کے پاس a کی value آ گئی next آپ کے پاس ہے جی آپ کو value چاہیے بیٹے b کی تو b کے ساتھ x square ہے تو اب آپ لکھو گے x square کے coefficients کو equate کرنے سے یہ statement ایک ہی دفعہ لکھ دیں اور اس کے بعد یہاں پہ صرف آپ جو ہے وہ heading دیتے جائیں اور اس کے آگے یہ solve کرتے جائیں تو یہاں پہ اس والی سائٹ پہ left hand side پہ کوئی x square موجود نہیں ہے اس سائٹ پہ جو ہے وہ صرف b کے ساتھ ہے تو یہاں پہ zero آ جائے گا اور اس سائٹ پہ جو ہے وہی b یہ b کی بھی value آپ کے پاس آ گئی اس کے بعد آپ کو c کی value چاہیے تو c کے ساتھ x ہے تو آپ لکھو گے equating the coefficients of x on both sides تو coefficients of x x کے coefficient اس سائٹ پہ کوئی x موجود نہیں ہے تو zero آ جائے گا ایک طرف یہ zero آ گیا یہاں پہ x جو ہے وہ کس کس کے ساتھ موجود ہے x کے coefficient ہے بیٹے 4 اور یہ جو start والا ہوتا ہے یہ تو اس کا coefficient ہوتا ہی ہوتا ہے تو total x کا coefficient بن گیا ہے 4a یہاں پہ اور یہاں پہ x کا coefficient بن گیا ہے c 4a پلس c ایک ہی value ہوتی ہے بیٹے 1 تو 4 کو a سے multiply کریں گے یعنی ایک ہی value سے تو وہ آپ کے پاس 4 آ جائے گا اور 4 اس طرف آ کے minus ہو جائے گا یہ آپ کے پاس c کی value آ گئی اس کے بعد d رہ گیا آپ کے پاس d کے ساتھ کوئی بھی variable نہیں ہے تو d find out کرنے کے لیے آپ نے پھر جو ہے وہ constants کو equate کر لینا ہے دونوں طرف یعنی آپ نے وہ ساری terms لکھنی ہے جن کے ساتھ variable موجود ہی نہیں ہے ایک اس میں یہ d آ رہا ہے اور ایک یہ جو 4 ہے اور اس کے start والا یہ جو b ہوتا ہے یہ دونوں bracket سے ساتھ جاتا ہے جیسے x square کا coefficient b تھا تو اس طرح 4 کے ساتھ بھی b آئے گا یہ total ہو جائے گا 4b ان کے ساتھ کوئی x نہیں ہے اس طرف d plus 4b اور اس طرف جو ہے constant کوئی موجود ہی نہیں ہے تو اس کو 0 رکھ لیا 4b plus d is equal to 0 b کی value بیٹے 0 ہے یہ جو ہم نے find out کی تھی تو یہ 0 ہی ہو جائے گا d کی value بھی 0 آ جائے گی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد بیٹے ہم نے put کرنی ہے values جو آپ نے general pattern let کیا تھا سب سے پہلے یہاں ہم نے let کیا تھا a x plus b تو a x plus b a کی value ہے 1 تو یہاں پہ 1 a x plus b کی جگہ پہ یہاں پہ کیا آ جائے گا 0 تو 0 لکھنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی یہ والا 1 لکھنے کی ضرورت ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ جو ہے وہ صرف x لگایا ہو ہے اس کے بعد next ہم نے یہاں پہ لکھا تھا جہاں پہ repeated form میں تھا یہ quadratic جو factor ہے اس کے اوپر ہم نے لکھا تھا b x plus c تو c x plus d یعنی a b یہاں پہ ہو گیا تھا یہاں پہ آ گیا تھا c x plus d تو c کی value ہے بیٹے آپ کے پاس minus 4 اور یہ جو ہے وہ minus یہاں درمیان میں plus تھا ہے پہلے لیکن یہاں c کی value minus ہے تو اس minus نے اس plus کو جو ہے وہ minus کر دیا اس وجہ سے یہاں درمیان میں minus لگا ہو ہے اس کے بعد یہاں c کی value لگائی 4x next plus d کی value لگانی تھی تو plus یہ d جو ہے وہ zero ہے اس کے اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ آپ کے پاس بیٹے final answer بن رہا ہے x divided by x square plus 4 minus 4x divided by x square plus 4 whole square exercise 4.4 کا question number 2 جو ہے اس میں quadratic factor بھی اپنی repeated form میں ہے اور ساتھ میں linear factor بھی ہے تو linear factor کے لیے بالکل جیسے ہم exercise 4.1 سے pattern اپنا رہے ہیں کہ اس کے اوپر صرف ایک ہی variable آئے گا یعنی a آ جائے گا چاہے وہ start پہ ہو یا last پہ ہو تو پھر اس کے اوپر c یا deal لیکن جو بھی variable آئے گا اس کے اوپر ایک مرتبہ ہی آئے گا اوکے اور next آپ کے پاس جو بھی جو ہے وہ repeated form میں ہوتا ہے quadratic factor اس کے اوپر بھی آپ نے two terms لکھنی ہے اور جو quadratic factor simple یعنی non repeated form میں ہے اس کے اوپر بھی آپ نے two terms لکھنی ہے اس کے general جو ہے وہ جنرل پیٹرن بنے گا جو partial fractions کا پہلے تو questions qualities لکھیں گے اس کے بعد سب سے پہلے x plus 1 denominator میں لکھ کے اس کے اوپر صرف a لکھیں گے پھر یہ جو آپ کے پاس quadratic factor ہے یعنی کہ x square plus 1 بغیر repetition کے لکھیں گے اور اس کے اوپر دو terms لکھنے گے a پہلے use کر چکے ہیں تو next آپ کے پاس variable آجا گا b x plus c اسی طریقے سے اگر a پہلے use نہ ہوا ہوتا یعنی کہ آپ کے پاس یہ linear factor نہ ہوتا تو آپ یہاں سے لکھتے a x plus b اب linear factor کے اوپر a لکھ دیا تھا تو یہاں پہ آپ نے لکھ دیا b x plus c اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے دوسرے والا لکھا یہاں پہ اب آپ نے اس کو quadratic factor کو repeated form میں لکھنا ہے اور اس کے اوپر بھی دو terms لکھنے ہیں آپ نے اس کے بعد آپ نے lcm سے multiply کیا اس کو تو lcm سے multiply کرنے پہ یہ ہو گیا x raised to par 4 plus 3 x square plus x plus 1 یعنی یہ as it is آ گیا اس کی دفعہ جب lcm یہ تھا total یہ والا بیٹے اس کی دفعہ جب آپ نے lcm سے اس کو multiply کیا تو x plus 1 x plus 1 سے cancel ہو جائے گا اور باقی رہ جائے گا x square plus 1 whole square a کے ساتھ کیا گیا اس کے بعد bx plus c جو ہے وہ اس کے ساتھ کیا بچے گا x square plus 1 whole square تھا تو ایک مرتبہ x square plus 1 cancel ہو جائے گا ایک x plus 1 رہ جائے گا اور ایک x square plus 1 رہ جائے گا اس کے بعد آپ کے پاس dx plus e ہے تو اچھا یہ جو bx plus c کے ساتھ دو terms بچی ہیں bx plus c کو بھی آپ نے جو ہے وہ bracket میں لکھنا ہے تاکہ سمجھ آ سکے آپ کو کہ یہ دونوں terms وہ اس کے ساتھ بچی ہیں وہ ان دونوں کے ساتھ ہیں اس کے بعد next ہے آپ کے پاس dx plus e اس کے denominator میں تھا x square plus 1 whole square یہ اس سے cancel ہو جائے گا اور dx plus e کے ساتھ آ جائے گا x plus 1 space میں کمی کی وجہ سے اس کو میں نے next slide پہ لکھا ہے یہ دیکھیں dx plus e اس کے ساتھ bracket میں آ جائے گا x plus 1 اور اس کو equation 2 کا نام دے دیا اس کے بعد آپ نے اس کو جو ہے expanded form میں لکھنا ہے یہ والا جو left hand side پہ ہے یہ asities آتا جائے گا x raised to power 4 plus 3 x square plus x plus 1 is equal to a کے ساتھ یہاں پہ تھا x square plus اس کے بعد آپ کے پاس whole square آ گیا اس کا تو اس کا whole square کا formula لگایا سب سے پہلے ہے آپ کے پاس x square تھا تو اس کا square لیں گے یعنی first term square second term square اور درمیان میں two کے ساتھ دونوں کو multiply کرنا ہے x square کا square لیں گے تو x raised to power 4 آ جائے گا one کا square لیں گے one نہیں رہے گا پھر two جو formula کے لیے ہم لگاتے ہیں اس کو multiply کریں گے first term اور second تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس two x square یہ پہلے والا solve ہو گیا اس کے بعد next بیٹے یہاں پہ آپ کے پاس یہ جو bx plus c تھا یہ multiply ہو رہا تھا اس x plus 1 into x square plus 1 سے پہلے ان دونوں کو آپ اس میں multiply کریں جو اس کا answer آئے گا پھر ہم اسے b کے ساتھ بھی لکھیں گے bx کے ساتھ بھی لکھیں گے اور c کے ساتھ بھی لکھیں گے ان دونوں کو جب آپس میں multiply کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا x cube into plus x into x square plus x square اور پھر plus 1 تو یہ دیکھیں ان دونوں کو multiply کرنے سے یہ آپ کے پاس آ گیا x cube plus x square plus x plus 1 اس کو آپ نے bx کے ساتھ بھی لکھنا ہے اور اس کو c کے ساتھ بھی لکھنا ہے کیونکہ یہ دونوں کے ساتھ تھا جو اس کو multiply کر کے answer آئے ہیں اسی طریقے سے یہاں پہ یہ جو x plus 1 ہے یہ آپ نے dx کے ساتھ بھی لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے e کے ساتھ بھی اس کو لکھنا ہے x plus 1 اس کے بعد next آپ کے پاس یہ جو جیسے یہاں پہ a اکیلا ہے یہاں پہ c اکیلا ہے تو d کے ساتھ x موجود ہے اس کو بھی اندر multiply کر دیں اور b کے ساتھ x موجود ہے اس کو بھی اندر multiply کر دیں تاکہ جب آپ equating method اپنائیں تو آپ کو کوئی problem نہ ہو تو یہ x raised to power 4 plus 3 x square plus x plus 1 asities a پہلے ہی already جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے تو آپ نے a لکھ کے اس کی bracket asities لکھتے نہیں ہے b لکھیں گے تو اس کی bracket کے باہر جو x ہے اس کو اندر multiply کر دیں گے تاکہ یہ صرف b اس کا coefficient رہ جائے اس پوری bracket کا تو آپ کے پاس b کے ساتھ آ جائے گا x raised to power 4 یہ x اندر multiply ہوتا دائے گا یہ x cube ہو جائے گا یہ x square ہو جائے گا اور یہ x ہو جائے گا c والے جو ہے وہ اس کے ساتھ اور کوئی coefficient نہیں ہے c ہی ہے تو اس کو asities لکھ دیں گے plus c یہ space کی کمی کی وجہ سے بیٹے ایک step کو نیچے والی لائن میں لکھا ہے جب اور ایک اور بات کیاد رکھنی ہے آپ نے کہ اگر درمیان میں quality کا sign ہو تو star پہ quality کا sign نہیں لگا نا آپ نے x cube plus x square plus x plus 1 یعنی c والے asities اس کے بعد ڈ والا کیلہ ہمیں چاہیے تو x کون ڈا multiply کر دیں گے یہ ہو جائے گا x square plus x اور یہ e والے asities اب یہ جو آپ کے پاس آئیے نا یہ آپ کے پاس actual identity ہے اس والے identity equation جس کی مدد سے آپ ساری values find out کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو دیکھیں کہ اس میں ہمارے پاس ایک linear factor ہے اس linear factor کو ہم نے رکھا zero کے equal تو x plus 1 is equal to zero x کی value آگی minus 1 ادھر x کی جگہ پہ minus 1 put کیا minus 1 raise to power 4 اگر یہ power جو ہے وہ 2 پہ divide ہونے والی ہو تو minus ختم ہو جاتا ہے یہ plus 1 رہ گیا پھر 3 x square کی جگہ پہ minus 1 یہ پھر 2 پہ divide ہونے والی power ہے تو minus ختم ہو جائے گا یہ صرف plus 3 رہ جائے گا یہاں x کی جگہ پہ minus 1 یہ minus 1 اور plus 1 cancel ہو جائیں گے اور یہاں پہ 1 اور 3 4 رہ جائے گا اس کے بعد آپ نے value نکالی ہے x square x plus 1 سے تو جہاں جہاں پہ x plus 1 موجود ہے اس میں اگر آپ value یہ والی لگائیں گے بھی تو آپ کا answer صحیح نہیں آئے گا تو ان سب میں x plus 1 موجود تھا سوائے a کے تو میں نے صرف a میں value put کی اگر آپ کو ایسے ہی نہیں یاد رہتا آپ ساری equation میں value put کر سکتے ہیں لیکن ان سب میں zero ہو جائے گا صرف a جس میں صرف x square جو ہے وہ plus 1 تھا صرف اس میں آپ سے آپ کے پاس value آئے گی یہاں پہ a والے کے ساتھ value put کی تو یہ x square plus 1 تھا تو x square کی جگہ پہ ہمارے پاس آ گیا minus 1 square یعنی اس کی جو actual form تھی یہ تو expanded form ہے نا اس کی actual form تھی x square plus 1 اسی میں value put کر دی ہے plus 1 whole square minus 1 کا scale لیں گے plus 1 آپ اس میں بھی value put کر سکتے ہیں 1 اور 1 یہ آپ کے پاس جو ہے وہ 2 آ جائے گا 2 کا scale لیں گے 4 اس کے بعد 4 4 سے divide ہوگا تو a کی value آ جائے گی 1 اب a کی value آپ کے پاس آ چکی ہے اس کے بعد آپ کو value چاہیے b c d and e کی تو آپ نے equating method use کرنا ہے پھر آپ کے پاس b کے پاس یہاں پہ b کے ساتھ ہے x raised to power 4 تو اس کا مطلب x raised to power 4 کے coefficient کو equate کرنا ہے پھر c کے لیے x cube کے coefficient کو d کے لیے x square کے coefficient کو اور e کے لیے x کے coefficient کو equate کرنا ہے تو آپ کے پاس values آ جائیں گے coefficients of x raised to power 4 تو x raised to power 4 کے coefficients کو equate کیا آپ نے تو آپ کے پاس یہاں پہ اس طوالی سائٹ پہ 1 آ جائے گا اس سائٹ پہ a آ جائے گا plus b a plus b is equal to 1 a کی value ہے 1 1 اتر جا کے minus ہو جائے گا 1 minus 1 which is equal to 0 تو b کی value 0 ہو گئی اس کے بعد آپ نے x cube کے coefficients کو equate کرنا ہے اس سائٹ پہ کوئی x cube نہیں ہے تو 0 آ جائے گا اس سائٹ پہ x cube کا coefficient ہے b اور یہاں پہ x cube کا coefficient ہے c تو b plus c is equal to 0 یہ آپ کے پاس دوسری equation آ گئی اور اس کی مدد سے آپ نے جو ہے وہ b کی value ہے 0 تو c کی value بھی 0 ہو جائے گی اب x square کے coefficients کو equate کرنا ہے تو اس کے لیے دوبارہ سے identity کو refer کرتے ہیں ہم x square کے coefficient میں یہاں پہ a ہے 2 اور یہ start والا a 2 a اس کے بعد یہاں پہ plus b پھر plus c plus d یہ تینوں موجود ہیں اس میں تو 2 a plus b plus c plus d اور اس سائٹ پہ x square کے ساتھ ہے 3 تو x square کے coefficients کو equate کریں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 2 a plus b plus c plus d ان دونوں کی value 0 ہیں d کی find out کرنی ہے 2 کو a کی value سے multiply کیا جو کہ 1 ہے یہ ادھر جا کے minus کا ہو جائے گا اور d کی value آ جائے گی 1 اس لیے سے x کے coefficients کو equate کرنا ہے b plus c plus d plus c یعنی جس جس کے ساتھ x تھا وہ لکھ لیا b اور c کی value 0 ہے d کی value 1 ہے 1 ادھر جا کے 1 کے ساتھ minus ہوگا e کی value بھی 0 آ جائے گی putting the value of a b c and d in equation 1 تو اب آپ کے پاس دیکھیں سب سے پہلے تھا یہاں پہ a اور a کی value ہم نے 1 لگا دی اس کے پاس بات تھا bx plus c تو b کی value بھی 0 ہے اور c کی value بھی 0 ہے تو یہ درمیان والا پورے کا پورا جو ہے وہ fraction ہی ختم ہو جائے گی جب اس کا numerator ہی سارے کا سارا 0 ہو گیا تو d numerator بھی نہیں لکھا جائے گا اس کے بعد next آپ کے پاس آ گئی جو ہے وہ d اور e کی value e 0 ہے اور d کے ساتھ تھا x تو x as it is آئے گا اور d کی value 1 ہے وہ 1 آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ آپ کے پاس final answer یہ والا آ گیا next question number 3 ہے ہمارے پاس اسیم وہی طریقہ کار ہے کہ ایک linear factor ہے اور quadratic factor اپنی repeated form میں ہے linear factor لکھ کے اس کے اوپر صرف ایک ہی variable لکھیں گے a quadratic factor ایک دفعہ بغیر repetition کے لکھیں گے اس کے اوپر دو times آئیں گے bx plus c اور پھر quadratic factor اپنی repeated form میں آئے گا اور اس کے اوپر بھی دو times آئیں گے dx plus c جو variable آپ یہاں پر use کر چکے ہوتے ہیں اس سے next آپ نے sequence میں variables کو لکھ لینا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے multiply کرنا ہے دونوں sides کو lcm سے lcm ہے x plus 1 into x square plus 1 whole square ادھر بیٹے صرف x square رہ جائے گا اس کی دفعہ رہ جائے گا x square plus 1 whole square اس کی دفعہ bx plus c کے ساتھ رہ جائے گا x plus 1 اور x square plus 1 whole square دونوں رہ جائیں گے یہ bx plus c کے ساتھ یہ دونوں لکھتی ہے اور bx plus c کو بھی bracket لگا دی کیونکہ یہ اگلے والے ان دونوں کے ساتھ اگر آپ bracket نہیں لگائیں گے تو پھر وہ صرف c کے ساتھ جو ہے وہ c ان کا coefficient ہوگا bx plus c نہیں ہوگا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ دیکھنے x square plus 1 whole square اس سے cancel ہو جائے گا dx plus e کے ساتھ bracket لگا کے صرف باقی رہ جائے گا اس کے ساتھ x plus 1 اس کو آپ نے equation 2 کا نام دیا اس کو ہم نے یہاں پہ اس کا square جو ہے وہ لگا دیں گے square کا formula first term square x square پھر second term square درمیان میں 2 کو دونوں سے multiply کریں گے تو 2x square یہ ایک ہی bracket complete ہو گئی اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ ان دونوں کو آپس میں multiply کرنا x کو اس سے multiply کریں گے x cube اور x کو 1 سے کریں گے تو x یہ جو ہے وہ آپ کے پاس ہو جائے گا x square پھر اسی دیکھے سے آپ نے 1 کو دونوں سے multiply کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس x plus 1 ہو جائے گا یعنی ترتیب سے ان کو لکھ دیا پہلے x کو دونوں سے multiply کیا پھر 1 کو دونوں سے multiply کیا اور اس کے بعد sequence سے لکھ دیا x cube plus x k plus x plus 1 یہ جو آپ کے پاس x cube plus x k plus x plus 1 یعنی دونوں کو multiply کر کے جو آیا ہے اس کو آپ نے bx کے ساتھ بھی لکھنا ہے اور c کے ساتھ بھی لکھنا ہے جو multiply کر کے answer آیا ہے یہ دیکھیں گے ہاں میں نے bx کے ساتھ بھی وہی لکھا ہے اور c کے ساتھ بھی یہی لکھا ہے next آپ کے پاس یہ جو x plus 1 تھا یہ بھی دونوں کے ساتھ تھا یہ dx plus dx کے ساتھ بھی جو ہے وہ اپنے x plus 1 لکھنا ہے اور آگے plus لگا کے e کے ساتھ بھی x plus 1 لکھنا ہے اس کے بعد a والی bracket آپ کے پاس موجود ہے اس کو asities لکھتے ہیں b باہر لکھا رہنے دیں اور یہ جو x سے اندر ہر ایک سے multiply کر دیں x raise to par 4 x cube plus x plus x یہ والا x سے multiply ہو گیا c ویسی ہی اکیلہ ہے اس کو asities رہنے دیں پھر d کے ساتھ x جو موجود ہے اس کو bracket کے اندر multiply کر دیں x کے plus x اور e کے ساتھ x plus 1 asities آ جائے گا جو linear factor ہے اسے 0 کے equal رکھیں گے تو x کی value آ جائے گی minus 1 یہ ہم نے put کرنی x square کی جگہ پہ minus 1 square put کیا تو minus کا square کے بعد minus ختم ہو جاتا ہے صرف 1 جائے گا اور آپ کو میں نے بتایا تھا یہاں پہ پاکی سب میں x plus 1 involve ہے تو اس کی جس سے value find out کی ہے اس کو انہی میں put نہیں کرتے ورنہ 0 answer آتا ہے تو صرف a والی bracket کے ساتھ جو ہے وہ x plus 1 کی بجائے یہ quadratic factor ہے تو صرف a والی میں ہم value put کریں گے یہ تھا x square plus 1 whole square تو x square کی جگہ پہ minus 1 whole square plus 1 minus 1 کا scale لیں گے plus 1 آ جائے گا اور یہ 1 1 plus 1 یہ آپ کے پاس اس کا square آ جائے گا 4 تو 1 divided by 4 یہ a کی value آ گئی اس کے بعد آپ نے باری باری سارے coefficients کو equate کرنا ہے a کی value find out کر چکے ہیں b کے لئے x raise to bar 4 کو equate کریں گے تو آپ کے پاس a plus b اس سائٹ پہ 0 آ جائے گا a plus b is equal to 0 تو یہ آپ کے پاس a کی value ہے 1 over 4 b کی value آ جائے گی minus 1 over 4 اس طریقے سے x cube کے coefficients کو equate کریں گے تو y کا b plus c is equal to 0 b کی value ہے minus 1 over 4 c کی value آ جائے گی 1 over 4 x square کو equate کریں گے تو وہ ہے 2 a plus b plus c plus d is equal to 1 دوسری سائٹ پہ بھی x square ہے تو a کی value لگائی 2 2 سے cancel ہو گیا 1 over 4 یہ plus 1 over 4 minus 1 over 4 سے cancel ہو گیا اور یہ جو 1 over 2 ہے اس طرف آ کے minus 1 over 2 ہو جائے گا 1 میں سے 1 over 2 minus کریں گے تو باقی 1 over 2 اس کے بعد a کی value find out کرنے کے لئے x کے coefficients کو equate کریں گے باقی سب کی value لگائیں گے b plus c plus d plus c is equal b کی value minus 1 over 4 plus 1 over 4 سے cancel ہو جائے گی یہ plus 1 over 2 ہے اس طرف آ کے minus 1 over 2 ہو جائے گا values put کرنی ہے سب سے پہلے a کی value put کرنی ہے تو یہاں پہ آ جائے گا 1 over 4 اس طرح سے b کی value آپ کے پاس ہے 1 over 4 اور ساتھ میں c کی value تھی plus 1 over 4 تو بیٹے یہاں پہ یہ جو minus 1 over 4 کی وجہ سے یہاں minus آ جائے گا minus جب آ جاتا ہے تو اگلے والا sign change ہو جاتا ہے یہاں بھی minus ہو جائے گا اور یہ 4 common لے کے denominator میں لکھ دیتے ہیں اور یہاں پہ آپ کے پاس d کی value تھی 1 over 2 یہاں بھی 1 over 2 لکھا آپ نے اور e کی value ہے minus 1 over 2 یہاں بھی minus 1 over 2 لکھا دونوں میں سے 2 common لے کے denominator میں لکھ دیا اور 1 آپ کو پتہ x کے ساتھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس رہ گیا x اور یہ e کا جو minus 1 اوپر والا تھا وہ اس کے ساتھ رہا یہ اس کا final answer ہے یہاں تک بیٹے آج کا صرف آج میں نے آپ کو 3 questions کروائے ہیں یہ تھوڑے سے complex تھا ان کا method تو آپ نے ان کی written practice ضرور کرنی ہے rough notebook پہ اس کے بعد neat notebook پہ بھی اسے لکھنا ہے تو اس کے لیے جو ہے ویس ایکسرسائز کا hint آپ کے پاس یہ ہے کہ اس میں repeated quadratic factor ہے آج کوئی بھی improper نہیں تھا جس کو ہم نے proper میں کرنا ہو صرف آپ نے a, b, c, d اور e کی values find out کر کے اس کو general pattern میں put کی ہے امید کرتی ہوں students آج کے لیکچر کی مدد سے آپ اپنا homework task complete کریں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و عمان میں رکھیں thank you students اللہ حافظ